نیوم ڈیکریشن یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کو بہت بہت سوگت ہے فرنٹ اور آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے فیس بک میں ایک بڑے کام کا سیکرٹ فیچر لانچ کیا ہے اور یہ جانتے ہیں کیا ہے اس کا یوز اگر آپ فیس بک میں کے اس انوکھے فیچر کے بارے میں نہیں جانتے تو اس ویڈیو میں پورا جانتے ہیں کہ فیس بک نے کون دوسرا میسز ان باکس کہاں پر ہوتا ہے اور اس میں آنے والے میسز کو کیسے دیکھا ہے جی ہاں فیس بک میں دو میسز ان باکس ہوتے ہیں اور فیس بک کا پہلا ان باکس وہ ہوتا ہے جو آپ کو فیس بک اوپن کرتے ہی سامنے دکھائی دیتا ہے اور اس میں آپ کے فرینڈ لسٹ میں موجودہ فرینڈز آپ کو میسز کرتے ہیں وہیں فیس بک کا دوسرا ان باکس وہ ہوتا ہے جو آپ کو فیس بک اوپن کرتے ہی سامنے نہیں دکھائی دیتا ہے بلکہ اس ان باکس میں آئے میسز کو دیکھنے کے لیے آپ کو میسیز ریکویسٹ نام کی ایک فولڈر میں جانا ہوگا تو اس ان باکس میں ان لوگوں کے میسیز ہوں گے جو آپ کی فرینڈ لیسٹ میں نہیں ہوتے ہیں تو فیس بک کا یہ بڑیہ فیچر ہے اور فیس بک نے اس فیچر کا نام میسیز ریکویسٹ رکھا ہوا ہے کیونکہ جو لوگ آپ کی فرینڈ لیسٹ میں نہیں ہیں انہیں آپ سے بات کرنے کے لیے پہلے میسیز ریکویسٹ بھیجنی ہوگی اور اس سے اگر آپ اس بیقتی کو جانتے ہیں یا اس سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میسیز ریکویسٹ پولڈر میں جا کر اس میسیز کو ریپلائی کر کے اس کے ریکویسٹ کو ایکسپٹ کر سکتے ہیں تو وہیں سے ریکویسٹ اس کی ایکسپٹ بھی کر سکتے ہیں تو دھیان رکھیں کہ میسیز ریکویسٹ کو ایکسپٹ کرنے کے لیے آپ کو میسیز کا ریپلائی کرنا ہوگا اور اس کے علاوہ آپ میسیز بھیجنے والے بیقتی کی پروفائل پکچر اور پروفائل ڈیٹیلز کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور جب تک آپ اس وقت کے میسیز کو ریپلائی نہیں کریں گے تب تک اسے پتا نہیں چلے گا کہ آپ نے اس کے میسیز کو دیکھ لیا ہے یعنی کہ سین اسٹیٹس پتا نہیں چلے گا حالکہ اگر آپ اسے ایک میسیز کا بھی ریپلائی کر دیں گے تو پھر وہ آپ کے فیس بک میسنجر کے سب ہی اسٹیٹس کو دیکھ پائے گا اور آپ دونوں ایک دوسری سے چیٹ بھی کر پائیں گے تو کیسے کرتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے آپ کو ڈیسٹ اوپ ورزن میں آپ کو بتاتے ہیں تو ڈیسٹ اوپ اور ایپ دونوں میں کیسے ریکویس چیک کرتے ہیں تو پہلے ہم آپ کو ڈیسٹ اوپ میں بتاتے ہیں کہ سٹیپ ون میں آپ ونڈوز یا میک پر آپ جو فیس بک اوپن کرتے ہیں تو پھر آپ کو بائن سائیڈ میں موجودہ پروفائل فوٹو پر آپ کو کلک کرنا ہوگا وہاں پر اور تیسرے سٹیپ میں جو ہے میسیز ریکویس کے آپشن پر آپ کو کلک کر کے چیک کرنا ہوگا یہاں پر تو ڈیسٹ اوپ میسیز ریکویس کیسے چیک کرنا ہوگا تو سٹیپ ون میں آپ جاتے ہیں تو ونڈوز یا میک پر آپ فیس بک میسیز ریکویس پر اوپن کریں اور اس کے بعد جو ہے بائن سائیڈ میں آپ کے ٹاپ میں تین ڈاٹ والے آپشن پر وہاں پر آپ کو کلک کرنا ہوگا وہاں تیسری نمبر پر موجود جو ہے میسیز ریکویس کے آپشن پر آپ کو کلک کر کے وہاں پر چیک کرنا ہوگا کہ آپ کے پاس کس کا کس کا میسیز آیا ہے تو اسی طرح سے جو ہے آپ فیس بک اور فیس بک میسنجر کے موبائل ایپ میں بھی میسیز ریکویسٹ کو چیک کر سکتے ہیں تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا میسیز ریکویسٹ چیک کرنے کے بعد جو ہے آپ کو کیا کرنا ہوگا اس میں تو سٹیپ ون میں جو آیا ہے اس میں میسیز بھیجنے والے بیقتی کے میسیز ریکویسٹ کو جو ہے اس کو ایکسیپ کرنے اور پھر باتچیت شروع کرنے کے لئے آپ کو اسے ریپلائی کرنا ہوگا تو فرنس یہ سب فیس بک کا جو نئے فیچر آیا سب چیشیوں کا دھیان میں رکھے کیا گیا ہے وہیں اس کا جو دوسرا سٹیپ ہے وہ ریکویسٹ کو ریویو کرنے کے لئے ڈیلیٹ کے آپشن پر بھی وہاں پر آپ کلک کر سکتے ہیں اور تھاڈ اس سٹیپ میں جو ہے اس بیقتی کو بلوک کرنے کے لئے بھی آپشن دیا ہے اگر آپ نہیں چاہتے ہیں تو آپ اس کو بلوک بھی کر سکتے ہیں اس کے میسز کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں چوتھے سٹیپ میں جو ہے گروپ میسز ریکویسٹ کو ریموو کرنے کے لئے ڈیلیٹ کا آپسن چن سکتے ہیں وہیں گروپ چھوڑنے کے لئے آپ لیو گروپ کا بھی آپسن چن چکتے ہیں یہ نیا فیچر جو ہے میسز کا لئے فیس بک میں لائے گیا ہے تو اشاہ کرتے ہیں کہ یہ آپ کو کافی ہیلپ فل لگا ہوگا ہے ویڈیو اور اگر ہیلپ فل لگا ہے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر رہے ہیں اور ابھی تک بیل آئیکن کو نہیں پیش گیا بیل آئیکن کو جرور پیش کر کے رکھئے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے ایمیل آئی ڈی پر آپ کو سمجھ سمجھ پر ملتا رہے گا تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو پر تب تک کے لئے فرنس آپ کا دن شب ہو اور خوش رہے ہیں ہمستے رہے ہیں مسکراتے رہے ہیں دنگوار